سب سے پہلے بات کریں گے مویشی منڈیوں کے حوالے سے عیدہ قربان کی آمد آمد مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش بڑھ گیا ویہاڑی روٹ ملتان پر سجی مویشی منڈیوں کے بیوپاری شدید پریشان ہے کہتے ہیں کہ پینے کے لیے پانی دستیاب ہے نارات میں بجلی ہوتی ہے ہر جانور کی فروغ پر سور پر پرچی کا بھی لیا جا رہا ہے بیوپاریوں نے وزیراعالہ سے نوٹس لے کر مسائل حل کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے اس حوالے سے میں جوائن کیا ہے نمائندہ روحی اقبال صادق نے جے اقبال بتائیے گا ایسا ہی ہے جو عیدہ قربان ہے اس کے آمد آمد ہے اس حوالے سے جتنے بھی ملتان کی مویشی منڈیاں ہیں وہ ساج گئی ہیں اس وقت میں موجود ہوں ملتان ویہاڈی روڑ پر جہاں پر چھوٹے بڑے جانور موجود ہیں یہاں ان کے بکرے چھترے بیل گائے اور اس کے علاوہ دوسرے جنور یہاں پر موجود ہے دنبے وغیرہ تو یہاں پر مسائل بھی کافی ہیں جو بیوپاری ہیں وہ کافی پریشان ہیں کیا کہ ان کو پریشانیاں ہیں یہ ہم ان سے جانتے ہیں مجھے بھائی جان بتائیں کیا پریشانیاں صاحب تو پہلی پریشانی تو ادھر لیٹنی ہے رات کے دس بجے کار دی جاتی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے دوسری جو چھ بجے گیٹ بند کر دیا جاتا ہے نا ہم ان کو کس طریقے سے بیچیں گے منڈی کا ٹائم تو دس بجے کے بھی رات کے شروع ہوتا ہے بعد میں لیکن وہ چھ بجے کے کرسیاں کے ڈال دیتے ہیں گیٹ کے آگے بھی کرونا کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشان ہے کہ یہ بند کر دینی ہے دوسری بات یہ ہے پانی کا جو فقدان چل رہا ہے نا نہ پینے کا ملے نہ جانورو کے لیے ملے رہا ہے ہمارے یہ تین جو مسائل ہیں نا بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ پھر آپ کا گزارہ کیسے اور اگر پانی نہیں مل رہا آپ کو تو کیسے ہے ہم یہ چار دیواری ساتھ والے گاؤں میں جاتے ہیں اسے سے بیس روپے میں بالٹی خریدتے ہیں جیسے ہم خود بھی پیتے ہیں اور جانورو کو بھی پلاتے ہیں آپ کے پینے کو اور جانورو کے پینے کے ایک ہی پانی ہے ایک ہی پانی ہے یہ جو ٹینکی میں پانی لاتا ہے نا گندہ پانی اسے بکرے ہمارے سارے بیمار ہو رہے ہیں نالے کا پانی ہے خالے کا پانی ہے اور ٹینٹ لگایا ہے ان کا ٹیکس دے رہے ہیں ہم ایک ایک بکرے کا سارے بکرہ سار روپے فی بکرہ لے رہے ہیں ایک بکرہ آپ کا فروک ہو جاتا ہے پھر آپ سو روپے دے رہے ہیں پہلے لے لیتے ہیں نہیں تو بکرے نکال دو اس منڈی سے بہت سختی تھی کہتے ہیں کہ آپ نے بکرے بہر نکال دو اور ٹینٹ لگا دی ہیں یہ پیسے لیتا کون ہے کون لوگ ہے جو آپ سے سو روپے فی بکرہ لے رہے ہیں وہ دفتر والے آتے ہیں ان کے ساتھ ایک دو پولیس والے ہوتے ہیں ایک دو سیوال ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سو روپے دو ورنہ بکرہ ادھر سے ٹینٹ کے نیچے سے نکالو ٹینٹ ما شاہ اللہ وہ لگے ہوا جن کی دوپ تیزی سے آ رہی ہے نیچے ہاں پتلے ٹینٹ ہیں بلکل پتلے ہیں جو لیٹ رات کو نہیں ہوتی ایک بکرہ بھی گم ہو جائے نا ہمارا تو ہم کیا کریں گے سال کے کمائی تو ہماری یہی ہے ابھی تک ایسی کچھ قائد ہے تو نہیں کہ آپ کا بکرہ وغیرہ یا یہاں سے کسی کا چھوڑی ہو جائے اس وقت تک کوئی نہیں ہے اس وقت تک کوئی نہیں یہ شکایت ہے بہت در رہے ہیں وزیرا لکھوں کو روکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سے توان کرے ہیں ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے ادھر نہ کوئی پانی پینے کا ملتا ہے انسان کے لیے نہ جانور کے لیے جانور بہت تڑپ رہے ہیں وزیرا لکھوں کو بہت روکویسٹ کرتے ہیں آپ کے پاس انتظامیہ کا بندہ یہاں پر آتا نہیں ہے جنہوں نے یہ مڈیل گئے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے انتظامیہ کون ہے کہاں ہے کہاں رہتی ہے کوئی آدمی نہیں دیکھا ابتک ہم نے انتظامیہ وہ ایک انتظامیہ آتے ہیں بس سو روپے لگاؤ سو آپ سے جاتے ہیں مال وکڑا نہیں پیا وکڑنے ہیں پانچ سو روپے پرچی لائے کھڑن سو روپے بکرے کی پانچ سو روپے بڑے دنگر کی ڈالے کی پانچ سو تیس روپے یہ جگ گری چاہ رہی ہے یہ جگ گری کر کون رہا ہے یہ تو بتائیں ہم تو دور کے رہنے والے ہیں جو ان لوگوں کا سمجھو کہ ادھر کے رہنے والے ہیں انہا کی جگ گری چاہ رہی ہے سرکاری نمیندہ بتاتے ہیں کہ ہم سرکار کی طرف سے ہیں تو اسی وجہ سے سرکاری بتا کے بھی ہم یہ پرچی دینی ہے اور آپ دیں گے تو انٹری ہوگی ورنہ نہیں ہوگی آپ لوگوں کی انٹری تو ہم نے تو یہ دی ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ لوگ یہاں کے پریشان ہیں مال بکر ہے چھے بجے کے بعد گیٹ بند کر جیا جاتا ہے اس سے کسی سمجھوں کی جتنے بھی یہاں خرید آ رہے ہیں یا وہ پاری ہیں ان سب کے لیے یہ نقصان ہے کوئی بہنی فکر نہیں چھوٹے ہیں کہ آٹھ طریق کو منڈی بند کر رہے ہیں دس طریق کو نو طریق کو مال بکر ہے چاند کو یہ آٹھ طریق کو بات کر رہے ہیں اور بہت بڑی منڈی ہے اتنی بکرے ہیں کروڑوں کی تعداد میں بکرے ہیں لیکن ایک موٹر لگی ہوئے پانی کی بہت ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وزیراللہ کو روکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا استعمال کرے برہے مہربان جی روکویسٹ کر رہے ہیں وزیراللہ سے کہ یہاں کے جو مسائل ہیں پانی نہیں ہیں آپ اس وقت وہاں پر منڈی میں موجود ہیں اور انہوں نے کہا کہ دفتر ہے وہاں سے لوگ پیسے لینے کے لئے آتے تو ان سے یہ پوچھے گا کہ پیسے لینے کون آتا ہے اور انہوں نے ابھی تک کسی کو آگاہ نہیں کیا اس حوالے سے جی بلکل یہ میں نے ان سے پوچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو یہاں پر آتکو سرکاری ملازم بتا کر ان سے پانچ سو روپے اور سو روپے جو ہیں وہ وصول کر رہے ہیں پانچ سو روپے بڑے جانوار کا سو روپے چھوٹے جانوار کو ان سے لے رہے ہیں اور ساتھ لے رہے ہیں اور ساتھ پھر پولیس والے بھی ہوتی ہیں انہوں نے وردیاں بھی پہنے ہوتے ہیں وہ بھی ان ساتھ سبل کپڑوں میں جو آتے ہیں جو خود کو سرکاری ملازمین بتاتے ہیں ان سے یہ پیسے لے کر چلے جاتے ہیں اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی شکایت نہیں کی کسی بندے کو کسی انضامیہ کے بندے کو کہ بھائی جان یہاں سے پیسے لیے بہت لوگوں کو کیے جو بھی آتے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ دھنکیاں دیتے ہیں ہمیں اور اتنی پرشان اور اٹھے کا انضامیہ کا بندہ آتا آپ اسے بتاتے ہیں وہ بھی آپ کو دھنکیاں دیتے ہیں دھنکیاں دیتا ہے پرشان کار دیتا ہے کہ وہ آپ کو نکال دیتے ہیں اور پرچی بھی ہے ہمارے ساتھ دیکھو دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار لکھا ہویا کہ جتنی بکریں ہیں سو روپے بکرے کا یہ پرچی ہے اگر کسی کے پاس یہاں پر بیس بکرے ہیں تو دو ہزار روپے ان سے وصول کر لیے گئے ہیں اوپر ان کا نام بغیرہ بھی لکھا ہویا ہے اور تاریخ لکھی ہویا ہے اسی بنیاد پر یہ زیادہ شکایت کنندہ ہے یعنی کہ اس کا مطلب جنوروں کے بیس ہزار روپے انہوں نے دو ہزار روپے لے لیا ہے اگر بڑا جنور ہے تو اس کا پانچ سو روپے یہاں سے لیا جا رہا ہے تیس روپے جو یہاں پر گاڑی آ رہی ہے اس سے الگ سے پیس پانچ سو تیس روپے اس کے الگ سے لیے جا رہے ہیں سہولت موجود نہیں ہے لیکن پیسے ان سے بٹورے جا رہے ہیں پینے کے لیے پانی نہیں ہے جو جنور یہاں پر پانی پی رہا ہے وہی انسان ان کے مطابق یہاں پر پانی پی رہے ہیں وہ بھی اپنے پیسوں سے لے کر پانی آ رہے ہیں نالوں سے پانی دیتے ہیں نالوں سے ان کو پانی بھر کر دیا جا رہا ہے اور دونے یہ پی رہے ہیں اگر ان کے پاس وہ پانی بھی موجود نہیں ہوتا تو پھر یہ ساتھ گاؤں پر جاتے ہیں وہاں سے بھی یہ بیس روپے کی بارٹی وگرہ لے کر آتے ہیں بھرکار پانی جو خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی پلاتے ہیں ٹینٹ ان کے مطابق یہ جو صورتحال ہے یہ بھی بہت پتلے ہیں اندر سے دھوپ اس کے جانوروں پر جو ہے پڑ رہی ہے پتلے ٹینٹ ہے جس کی وجہ سے ان کو گرمی برات کا شدید فقدان ہے پینے کا پانی تک دستیاب نہیں ہے اکبال سادک آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا رخ کریں گے رحیمی آرخان کا جہاں سنت ابراہیمی کے ادائیگی کے لیے مویشی منڈیوں میں قربانی کا جانور خریدنے کا سلسلہ جاری ہے تفصیلات بتا رہے ہیں آمیر بھٹی رحیمی آرخان میں ایدے قربان کے آمد میں صرف چاند روز ہی باقی ہے اور ایسے میں رحیمی آرخان کی تمام عارضی طور پر انتظامے کی جانب سے مویشی منڈیوں کی جو رون کے ہیں وہ بہال ہو چکی ہیں یہاں پر کچھ بیپاری امارس موجود ہے ان سے جانتے ہیں بتائیے گا کہ کتنے دن آپ کو یہاں پر ہو گئے ہیں کتنے جانور آپ لائے تھے کتنے جانور اب تک فروخت کر چکے ہیں جی ہم پندرہ جانور لے کے آئے تھے ان میں سے ہمیں نے ابھی چار جانور بیچے ہیں کہاں سے آپ آیا چک نمبر اکاسی پیسے دلہ رحمدر خان کی رہے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں آج پانچ دن ہو گئے ہیں جو جانور آپ نے بیچے ہیں فروخت کی ہیں وہ ریٹ جو آپ نے مانگی تھے اسی پر فروخت کی ہیں نہیں نہیں کیا ریٹ آپ نے مانگی ہے آپ نے تیس ہزار مانگا تھا اور ہم نے چوبیس پچیس ہزار میں بیچے ہیں تو باقی جو جانور ہے اب آپ کے پاس کتنے جانور آئے گئے ہیں اب اس وقت ہمارے پاس کھڑے ہوئے ہیں گیارہ جانور کھڑے ہوئے ہیں کیا امید ہے کتنے دنوں میں یہ جانور بیچے آپ فروخت کر کے اپنے گھر کی طرف جائیں گے اور پھر اید کریں گے یہی جو حالات ہیں ایسے تو نظر آتے ہیں جیسے ہمیں اید یہاں پر کرنے پڑ جائے کوئی پتا نہیں ہے کوئی نہیں یہ خرید ہے فروخت ہے کوئی سمجھ نہیں آتی ہمیں یہ بلکل بیپاری پریشان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شہری ہیں ان کی جانب سے ریٹس جو ہے وہ ان کو جو ہے بلکل درست نہیں دیا جارہے جو ان کی مو مارکی ہے بیپاری پریشان ہیں بہت شکریہ میں بھٹی آپ نے اپ ڈیٹ کی ہے سوالے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں احمد پور شرکیہ میں اسسسٹنٹ کمیشنر کے جانب سے دس سار بعد مویشی منڈی تو فار کر دی گئی مگر مویشی منڈی میں نہ ہی بیپاری موجود ہیں اور نہ ہی جانور احمد پور شرکیہ سے اپ ڈیٹ کریں گے امران اکبر امران بتائے گا جی بلکل اس وقت احمد پور شرکیہ میں مویشی منڈی اسسسٹنٹ کمیشنر کی جانب سے فال کی گئی ہے دس سال بعد عرصہ دس سال گزرنے کے بعد غیل فال منڈی کو فال کیا گیا اس وقت جو ہے احمد پور شرکیہ میں نہ تو بیپاری نظر آتے ہیں نہ ہی یہاں کو جانور نظر آ رہا ہے لیکن گھاک موجود ہے ہم ان سے جانیں گے جی کیا کہنا چاہیں گے کہاں سے آئے ہیں اور کیا لینے آئے تھے سلام علیکم جی اسی جی ملہ سرورشاہ تو آئے ہیں تو بچھا اکل آنا سارے پھر پھر کے آئے ہیں منڈی کو نہیں اکنے رہبر پانپتے نار منڈی لگے گئی یہ تھی آئے ہیں اسی ٹینٹ شانٹ لگے ہیں سارا کچھ بندے بیٹھے ہیں نہ کوئی جانور ہے نہ کوئی کہا کہتے ہیں اور کتے جاؤگے ہونڈ کتے جاؤگے دوسری انہوں نے باہر پر جانا پہے گا یہ جان کہتے ہور منڈی جانا پہے گا دوسری منڈی بھی لینے ہوتی ہے فوجی پارک دینار وہ بھی کلن لگی انہوں نے جانور لاب دے پھر کے گرمی انہی ہے پھر پھر کے ملہ سرورشاہ تو اسی آئے ہیں ملہ سرورشاہ سے جائے ہیں جی منڈی لگی ہوئی ہے یہاں پر آئے ہیں گھاک اس پر ہمارے پاس جو ہے یہاں عملہ جو ہے لائف سٹاک کا بھی موجود ہے یہاں پہ محکمہ زراد کی جانب سے بھی افسران آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے محکمہ ہیلت بھی یہاں موجود ہے ہم ان سے جانے گے بھئی کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا کہنا ہماری تو ڈیوٹی ہے ہم آئے بیٹھے ہیں کوئی آئے یا نہ آئے ہم تو ملازم لوگ ہیں ہم نے تو یہاں پہ کام اپنا کرنا ہے یہ ڈیوٹی دینی ڈیوٹی دینی ہے جی انہوں نے یہاں پر جو ہے یہ لوگ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سارے انجام دے رہے ہیں نہ جانبر ہیں اور نہ ہی بیوپاری موجود ہیں بہت شکرہ عمران اکبر آپ احمد پوش شرکیہ سمیت تفصیلات بتا رہے تھے رکھ کریں کہ خانوال کا جہاں مویشی منڈی میں شدید منڈی کا رجحان ہے اتوار کی چھٹی کے روز بھی خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں ندی مغر جبکل عید العذاب میں پانچ روز باقی رہ گئے ہیں اور آج اتوار کی چھٹی کا روز بھی ہے اور ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں مویشی منڈی میں کیا صورتحال ہے آج کی اس پر ہم پہلے تو بات کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پر مویشیوں کے بیوپاری موجود ہیں ان سے سوالے سے جانیں کہ جی تائے گا منڈی سج گئی ہے بڑے پیوانے پر جانور بھی ہیں اور آج اتوار کی چھٹی کا روز ہے تو کیا دیکھنے خرید تو فرود تو کیا سلسل اندر آ رہا ہے آج جیس طرح چھٹی تھی رش ہونا چاہیے تھا رش نہیں ہوا کل کی بھی چھٹی تھی اور کل بھی رش نہیں ہوا اتنا اور جانور ماشاءاللہ منڈی میں بہت اچھے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں موجود ہیں اور خریدار کا بلکل بھی رش نظر نہیں آ رہا اور بیوپاری جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ آ رہا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جانور بہت زیادہ کھڑے ہیں منڈی کے اندر کل نہ کل کوئی خریداری ہوئی ہے بلکل بھی گاکوں کے حوالے سے اور نہ آج بلکل بھی نہیں خریداری ہوئی اور انتظام انہوں نے کیا ہے یہاں پر تھوڑا سا رات کے ٹرم لائٹ دے رہا ہیں یہ انتظامیوں کے طرف سے اور دن میں لائٹ کا بندوبست نہیں یہ بہت گرمی حفظ ہے بہت زیادہ جو نا یہ گرمی اور حفظ ہے انتظامی کے جانب سے یہاں پر جو ہے وہ تھولیات نہیں دی جارہی ہیں یہ شکایت بھی بارے کرتے دکھائی دینے جی آپ بتائیے گا خاص طور پر ایسو پیس کے حوالے سے ہم بات کریں کمت پنجاب نے ایسو پیس تیہ کی ہیں ابھی ماسک لگانا ہے منڈی میں آنے سے پہلے گلوز پہننے ہیں تو یہاں تو ہم نے دیکھا ہے نہ کسی نے گلوز پہنے کسی نے ماسک لگایا تو یہ کوئی پوچھ رہا ہے یہاں پر منڈی میں منڈی میں پوچھ رہا ہے لیکن ماسک لگانا یا اس حفظ میں گرمی میں کیا کرے گا آدمی یہی بات ہے گرمی بہت زیادہ ہے حفظ یہ سانس نہیں نکلتا اچھے طریقے سے اسی وجہ سے ماسک نہیں پہنا پوچھتے ہیں سب کچھ پوچھتے ہیں لیکن انتظام بھی اچھا ہے لیکن اتنا گرمی بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے یہ تو اللہ جی بلکل حفظ اور گرمی ہے اس وعی سے ماسک نہیں لگا رہے ہیں ایسا کہنا یہاں پر شہریوں کا یہ بتائیے کہ حکومتی اسو پیس کے مطابق یہ ہے کہ چھوٹے بچے اور زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں منڈی میں نہیں آسکتے لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچے بھی منڈی میں جو گھومتے دکھائی دی رہے ہیں تو کوئی یہاں پر انتظامی کی جانب سے پوچھ روپ روپ کرنے والا نہیں بھائی منڈی میں باہک موجود نہیں ہے بہت شکر ہے ندی مغل آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے روپ کریں گے ملتان کا شہر ملتان میں چان اور ہیرہ نامی بکروں کی جوڑی کے چرچے چان اور ہیرہ قدامت اور خوبصورت ہے ملتان سے اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے علی ریاض علی بتائے گا شہر ملتان میں بھی پورے پاکستان بھر کی طرح سنت ابراہیمی کی ادایتگی کے لئے جو جوش و جذبہ ملتان کا وہ قابل ذکر ہے ملتان شہر میں اسی سلسلے میں آج کر جو چرچے ہیں وہ ایک جوڑے کے ہیں یعنی کہ دو جوڑی ایسی ہیں جو بکروں کی دو جوڑی ہے جس میں ہیرہ اور شان نامی یہ دو قدامت بکرے ہیں جن کے خوب چرچے ہیں وہ نہ صرف بچوں کے پیارے دوست ہیں بلکہ بڑوں کے بھی آنکھ کے تارہ ہیں اور اس کے ساتھ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہیں ایک آلہ نسل سے تعلق لگتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں بچوں سے چھوٹوں سے ان سے پوچھتے ہیں وہ کہنا چاہیں گے یہ بتاؤ کیسا دوست ہے آپ کو یہ بکرہ مارتا تو نہیں آپ کو نہیں یہ ہم ہمارے سے پیار کرتا ہے یہ ان سے پیار کرتا ہے اور کافی ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں یہ وہ دو بکریں ہیں جن کا نام ہیرہ اور چاند اکھا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں مالک سے انہوں نے کس طرح سے اس کو پالا ہے بتائے گا کس طرح سے آپ نے ان کو پالا ہے سارا سال یہ تو کافی آسا ہے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا ان کو بڑی مینٹ کیے بھائی بہت ہی اتنا کیا ہے یہ بھی کیا بات ہے اللہ کا فضل ہے وہ چھوٹے تھے جب سے ان کو پالا ہے میرا کامینا عمر شاہ آپ دکھا سکے کہ ماشاءاللہ سے یہ وہ دو ہیرہ اور چاند نامی بکریں ہیں جو کہ خوبصورت جازبے نظر ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں اور پیاروں کے سب کے دوست بنے اور ملتان چہر میں ان دونوں بکروں کی جو جوڑی ہے ان کے خوب چرچے ہیں اور ہر بندہ یہ چہرہ ہے کہ ہیرہ اور چاند کے ساتھ اپنی سیلفی بھی بنوائے اور چاند نامی بکروں کی جوڑی کے چرچے ہیں علی ریاض آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا